اسلام علیکم امید کرتے ہو سب ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے والے ہیں چکن کرائی یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہے اور بہت زیادہ آسان ہے بچوں کو بہت پسند آتا ہے یہ چکن اور چلیے اس کو ہم بنانا شروع کرتے ہیں یہاں میں نے زب سے پہلے لیا ہے کرائی اس میں ڈالوں گے میں آئل اس کو ڈالنے کے بعد تھوڑا سا پری ہیٹ ہونے دیں اور پھر اس میں ڈالیں گے ایک چمچ زیرہ اور زیرہ ڈالنے کے بعد اس کو مکس کریں زیرہ ڈالنے تھے اس میں بہت ہی زیادہ اچھی خوشبو آ جاتی ہے اور اس کے بعد زیرہ تھوڑا سا گولڈن براؤن ہو جائے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں چکن جتنا بھی چکن تھا یہاں میں نے چکن ڈال دیا ہے اس میں اس کے بعد ان ساری چیزوں کو مکس کر لیں ایک بار اور پھر اسے تب تک پکائیں چکن کو جب تک اس کا کلر چین نہ ہو جائے اور اس کا چولے کا فلیم ہمیں فاسٹ ہی رکھنا ہے اس کے بعد یہاں میں نے لہسو ندرک اور پیاس کا پیسٹ لیا ہے میں نے تھوڑا تھوڑے لہسو ندرک لیا ہے اور ایک میڈیم سائز کی میں نے پیاس لیا ہے ان تینوں چیزوں کو میں نے باریک پیسٹ بنا لیا ہے اور پھر اسے مکس کر لیں یہاں میں نے لیا ہے دو ٹاماٹر اور چار ہری مرچے جسے ہم اس میں ڈال دیں گے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ اچھا آتا ہے ٹاماٹر کاٹ کے ڈالنے سے اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے نمک ڈال دیں ایک چمچ ایک چمچ کوٹا ہوا دھنیا پاورڈر اور پھر یہاں میں نے پیسٹ لیا ہے ٹاماٹر کا آپ دو ٹاماٹر میں نے ڈالے ہیں کٹ کے اور دو میں نے پیسٹ بنا کے ڈالا ہے اور ان ساری چیزوں کو پھر سے مکس کر لیں اور اس کے بعد یہاں میں نے ڈالا ہے ایک چمچ بھر کے چاٹ مسالہ اور آدھا چمچ بھونہ کٹا زیرہ اس سے اس کے فریور اور ٹیسٹ میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہو جاتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ الگ لگتا ہے اور سارے چکن سے اسے مکس کرنے کے بعد اب ہم اسے رکھ دیں گے پکنے کے لئے اسے آپ میڈیم فلم پہ پہلے رکھیں تاکہ اچھے سے پیسٹ پک جائے اور پھر اس کا ایکسرا پانی ہے پھر اس کو پکانے کے لئے ہم نے چورے کے فلم کو فاسٹ کر دینا ہے تاکہ وہ بھی اچھے سے ہو جائے اور اب یہ اسے پکنے دیں گے دس منٹ تک دس منٹ کے بعد دیکھ سکتے ہیں یہ پہلے سے کافی زیادہ ہو چکا ہے اور ان ساری چیزوں کو ایک بار اچھے سے مکس کر لیں اور مکس کرنے کے بعد چولے کے فلم کو بند کریں اور اب یہ ہو چکا ہے اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھے لگتی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اس ریسپی کو بنانا نہ بھولیں اور ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں چلتی ہوں دعا میاد رکھیں اللہ حافظ